وآقل یا غفور واسراتی فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وحموم قد کشفتها واسرت قد قلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت باللائی قد فکتتها الحمدللہ اللذی لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم یکن لہو شریک فی الملک ولم یکن لہو ولی من ذل وقبره تکبیرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ صلی اللہ محمد والے محمد الحمدللہ بجمیئے محمدی کلیہ لا جمیئے نمیہی کلیہ الحمدللہ اللذی لا مزاد له فی ملکه ولا مزاد ولا منغضع له فی عمره الحمدللہ اللذی لا شریک له فی خلقه ولا شبیہ له فی عظمته الحمدللہ فاشل فی الخلق امره والحمدلہ الظاہر بالکرم مجده الباسدل بالجود یده اللذی لا تنقص خزائنه ولا تضیده کسرت اللہ تاو الا جودا و کرما انہو هو اللذیذ الوخاب اللہم انی اسالکم قلیلا من کسیر معہاجت بلی عظیمت و غناکنه قدیم و وعندی کسیرن و حوالی کسیر اللہم انہا افکان ظنبی وتجاوز کان خطیئتی و صفکان ظلمی و سطرکا لا قبیح عملی و حلم کان کسیر جرمی انما کان من خطائی و عمدیت معنی فی ارسلوکا ما اللہ استعجبه منک اللذی رزقتنی من رحمتیک و رائتنی من قدرتک و رفتنی من اجاوبتک و صرتو عدوکا من او اسالوکا مستانسا لا خائفن ولا وجللہ مدلن لئکا فیما قصد تو فیه لئک فَإِنَّ اَبْتَآنِيَ تَبْتُ بَجَغْلِيَ لَيْكَ وَاللَّا اللَّهِ الَّذِي اَبْتَآنِي هُوَا خَيْرُ لِهِ لَعِلْمِكَ بِعَوْقِبَةَ الْمُورِ فَلَمْرَا مَوْلًا كَرِيمًا اَسْبَرَا لَا عَبْدِهِ عَبْدِ اللَّهِ مِن مِنْكَ لَيَّا يَا رَبِّ انَّكَ تَتْعُونِي فَأُوَا لِيَنْكَ وَتَتَحَبَّبُ لَيَّا فَتَبَغْغَزُ لَيْكَ وَتَتَوَدُ لَيَّا فَلَا اَقْبَلُ مِنْكَ فَأَنَّ لِيَا تَتَوَّلَ لَيْكَ فَلَمْ يَمْنَعَكَ ذَالِكَ مِنْ رَحْمَتِكَ لِهِ وَالَيْسَانِ لَيَّا وَتَفَضْلُو اللَّهِ يَا بَجُودِكَ وَالْكَرَمِكَ فَرْحَمْ عَبْدَكَ جَوْهِلْ وَجُدْ لَيْهِ بَفَضْلِ سَانِكَ إِنَّكَ جَوَّادٌ كَرِيمٌ الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک مساخر الریاح فالق الاسباح دیان الدین رب العالمین الحمدللہ على حلم حباد علمه والحمدللہ على عفو حباد قدرته والحمدللہ لا تولنا تیه فی غضبه وهو قادر لا ما يريد الحمدللہ خالق الخلق وباسط الرزق فالق الاسباح زلجلال والإكرام والفضل والنام اللَّذِي بَعُدَ فْلَا يُرَى وَقُرْبَ فَشَحَدِ النَّجْوَةِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى الحمدلللہ اللَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَاضِيَ يُعَادِلْهُ وَلَا شَبِيْهَا يُشَاكِلْهُ كُلِّهَا ظَهِرُهُ تُعَازِدُهُ قَهْرَهَا بِعِزَّةِ لَعِزَّةِ وَتَوَازِعَا لِعَزْمَةِ الْعُزَمَا فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ الحمدلللہ اللَّذِي يُجِيبْنِهِ نَوْنَا دِيهِ وَيَسْتُرُ لَيَّ كُلَّ عُرَةٍ وَنَاسِيهِ وَيُعَزِّمُ النِّعْمَةَ لَيَّ فَلَا جَازِي فَكَمْ مِن مُحْكِبَةٍ حَنِيَةٍ قَدَاتَانِ وَغْظِيمَةٍ مَخَوْفَةٍ قَدْ كَفَانِ وَبَعْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْرَانِ فَأُسْنِيَ لَيْهِ حَامِدًا وَأُسْك الحمدلللہ اللَّذِي لَا يَعْتُكُ هِجَابُهُ وَلَا تُّهُ يُغْلَقُ بَابُهُ وَلَا ذِكْرُهُ يُغَدُ سَائِلَهُ وَلَا يُقَيَّبُ عَامِلُهُ الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل موسیقی اللہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد نبدکا ورسولکا ومینکا وصفیکا وحبیبکا وخیارتکا من خلقک وحافظ سرکا وبلغ رسالاتک افضلا وعسنا واجملہ واکملہ واسکا وانما واتیبا واتحرا واسنا اکسرا ما صلیتا وبارکتا وترحکمتا وتخکرننتا وسلمتا علی احد من عبادک وانبیائک ورسولک وصفاتک علی احل کرامت اللہ من خلقک اللہم وصلی اللہ علیہ العمین المومنین علی بن بی طالب وغسی رسول رب العالمین ابدکا وولی اخیی کا اخی رسولکا وحجتک علا خلقک وآیتک الكبرہ ونبہ الازیم وصلی اللہ صدیقتہ تاخرہ فاطمت زہرا وصیدت النساء العالمین وصلی الی آسیبتی الرحمہ و امام الہدال حسن والحسین سید شباو الالل جنہ وصلی الی آئیمت المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن ابن علی والخلف الہادی الماضی حجوجک علی عبادک و منائک فی بلادک صلواتا کصیرتا دائما اللہم وصلی الی آل و لی امرک القاہم المحمد والعدل المنتظر و حفو بملائکتک المقربین وعیده بروح القدس یا رب العالمین اللہم وصلی الی آل و لی اللہم و جل دائی علی کتابک و القائم بدینک استخلفو فی الارز کما استخلفت اللذی من قبلہ مکل اللہ دین اللذی اذرتہو لہو ارتز ارتزتہ ارتزیتہو لہو ابدلہو من بعض قوفی یمنا یعبدکا لا یشرکو بکا شیع اللہم وعازز به وانصرہ وانتصرہ وانصرہ نسرہ نظیزہ وفتہ لہو فتح یسیرا وجہ اللہ من لدنک سلطان نسیرا اللہم اظہر به دینکا و سنت نبیکا حتی لا یستقفی بشای من الحق وخافتہ عد من الخلق اللہم انا نرغبولیکا فی دولت کریما تو عزو به الاسلام و احلا وتضل به النفاق و احلا وتجعلنا فيها من الدواءت لا توعیت والقادات لا سبیلک وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرة اللہم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغنا اللہم المنبحی شاسنا و شبه سدأنا وارتق به فتقنا و کسر به قلتنا وعزز به ذلتنا و اغلبه اوغلنا و اقتبه المغرمنا واجبر به فقرنا و سد به قلتنا و يسر به اسرنا و بيز به وجوقنا و فک به اسرنا و انجه به طلبتنا و انجز به مواعیدنا و استعجب به دعوتنا آتنا به سوالنا و بلغنا به من الدنیا والآخرة یا مولنا و آتنا به فوق رغبتنا یا خیر المسولین یا عوصل موتیین اشفع به صدورنا و عزب به غیز قلوبنا وحدنا به وحدنا به لمقتلف فیه من الحق بإذنك انك تغذیمن تشاو الاسرات مستقی منصرنا به و عضوك و عضونا اله الحق الامین اللهم انن نشکو علیک فقد نبینا سلواتکا لجواله و غیبتا ولینا و کسرتا عضونا و قلتا دادنا و شدتا الفتن بنا و تزاکر زمانی لینا فصل الى محمد و آلہی و آئنا لازالکا بفتهم منکا تؤجلو و بزر ان تاکشفو و نصر انتو عز و سلطان حق انتو ظهرو و رحمت منکا تجللناها و آفیت منکا تلبسناها برحمت کا یار مراکمین اللہم صلی اللہ محمد و آلہی محمد اللہم صلی اللہ محمد و آلہی محمد مومن اکرام چلانا سمارف مالی جئے انشاءاللہ مرکزی مام بارگاہ در حسین میں نماز عید انشاءاللہ ٹھیک نو بجے یہاں شروع ہو جائے گی دعای ندبہ سے آپ تمام امنات سے وقی بابندی کے ساتھ نو بجے شرکت کی گزارش ہے ڈیپینڈ آن مونس آئی دنگ چانسی جائیں یہ منڈے کے لیکن جیسے ہی آگے سیچویشن ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا اپنے ای میلز اور جو ووٹس ایپ گروپ ہے در حسین اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی تک جو اعلان ہے وہ انشاءاللہ نو بجے در حسین میں انشاءاللہ عید کی نماز خبل اللہ میں حسین نقری صاحب کی عید ادا میں ادا کی جائے گی بارگاہ در حسین کی جانب سے ہم شکر بزار ہیں ہمارے آج کے سپانسر قریشی فیملی کے بروردگار ان کی تحفیقات میں اضافت فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے ابن حسین کے ان کے خانبادیں گوھر پریشانی مسئیبت بلافت سے بروردگار محفوظ رکھے آپ مومنی سے گزارش ایک دفعہ سوری اخلاص پڑھ کے اپنے جملہ مرومین مومنات ملک کے شہدہ حاضر کے مرومین وہ تمام مومنی منات جن کا کوئی سوری فاتح پڑھنے والا نہیں اور وہ تمام شہدہ جو کہ اہل بیت کی محبت میں دنیا کی جس کونے بھی شہید کر دے گئے اور پر خصوص ہمارے آج کے رسپانسرز خوریشی فیمٹی کے جتنے بھی مرومین ہیں ان سب کے لئے بھی سوری اخلاص پڑھ کے تلاوت فرما دیئے ممن اکرام بارگاہ دلوک زین کی منتلی ڈونیشن کے حوالے سے اگر آپ اس میں پرسپیٹ کرنا چاہتے ہیں قصہ لینا چاہتے ہیں فارمز بہار رکھے میں اس کو آپ فویل کر سکتے ہیں یا گاوٹر پراز سے بھی رافتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو منتلی ڈونیشن کے حوالے سے انڈروڈ کیا جا سکے بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا خطیوہ علیہ وید علامہ یحصر نقوی صاحب سے کہ احصر صلح تفسیر پران کی آج کی اس نشید سے خطاب کروائیں محمد وآل محمد صلوہ اگر آپ لوگ کو گرانا گزریں تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائے ویسی ماشاءاللہ سے کافی مومنی جو وہ بہر کھانے میں تو ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے تشریف لائیں گے اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سب سے دز بستہ گزارش لائے کہ اگر آپ لوگ آگے بیٹھ سکتے ہیں اور دیوار کے ٹیگوں کو چھوڑ سکتے ہیں دنرہ اے مہمانی بھی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں گے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم الرحمن الرحیم آلکہ امدین ایاکنا عبدو و ایاکا سوئی صراط المستقیم صراط اللہ زینان عبدالی غیر المغذوب علیہ و ملزوانین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوم اللہ احد اللہ سمد لمید بنمی اولد و لم یکلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوم اللہ احد اللہ سمد لمید بنمی اولد صلی اللہ محمد و محمد دروت پڑھیں با آواز بلن سمل کر اللہ صلی اللہ محمد 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 آوذ باللہ اللہ سمیع العلیم من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والسلاتو والسلام و تحیتو والاکرام علی اشرف النبی رینا و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت تیبین تاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی اللہ فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم و کلا شید احسنہ ہو فی امام مبین سلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 عزیزان محترم سورہ مبارک یاسین کے حوالے سے آج ستائیس رمزار مبارک تک ہم آگئے ہیں اور آج میں نے سورہ مبارک یاسین کی بارویں آئے مبارکہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ سورہ یاسین کے مطالب عقیدے سے مطابقت رکھتے ہیں اور بنیادی عقائد سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یاسین مکہ میں نازل ہوئی ہے تو مکہ میں آمال پر گفتگو نہیں ہے بلکہ عقائد پر گفتگو اور جیسا کہ میں نے دوسری آئے مبارکہ کا حوالہ دیا کہ الہ یسعد القلم الطیب والعمل الصال یرفعو اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں قلم طیب لے کے جاتا ہے یعنی جو عقائد ہیں ان عقائد کی بنیاد پر تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہو جو سعود ہے پہنچنا ہے وہ عقائد کی کلمہ طیبہ کلمات طیبات کی بنیاد تو کلمہ سے مراد عمل نہیں ہے کلمہ سے مراد عقیدہ ہے تو جب کلمہ سے مراد عقیدہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں جو حضور ہے مومن کا وہ عمل کی بنیاد پہ نہیں ہیں عقیدے کی بنیاد تمہارے عمال کی وجہ سے بلد ہوتے دیکھیں یہ ہے کہ عقیدہ اور عمل میں قرآن نے توازن پیدا کیا ہے لیکن اس توازن میں یہ زہر میں رکھنا ضروری ہے کہ عقیدہ پہلے ہے عمل بعد میں ہے کیوں عقیدہ پہلے ہے اس لیے کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں جو داخلہ ہے وہ عمل کی بنیاد پر نہیں ہے وہ عقیدہ کی بنیاد پر یہ سب سے اہم مسئلہ ہے بہت نازم مسئلہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں حضور کا جہاں معنی آئے گا وہاں مراد یہ ہے کہ عمل کی بنیاد پر حاضر نہیں کیے جاؤ گے بلکہ عقیدہ کی بنیاد پر آزم کی اسی لئے سورہ مبارکہ یاسین کے ابتدائیہ کے اندر عقائد پر مسلسل گفتگو کی قرآن حکیم اور اس کے بعد جب عقائد پر رسالت پر بات کی قرآن پر بات کی نزول قرآن پر بات کی تو اس تمام گفتگو کے بعد جب باروی آئے مبارکہ پر قرآن حکیم رباب سورہ یاسین میں دیکھتے ہیں تو اور ہم ہی حیات دینے والے ہیں اور ہم تمہارے عامال کو لکھتے ہیں اور جو کچھ تم پیچھے آثار چھوڑ کر جاتے ہو ان آثار کو بھی ہم لکھتے ہیں اس کا مہن ہے صرف زندگی کا عامال نامہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ عامال زندگی دنیا سے جانے کے بعد جو کچھ عمل خیر مرنے والے کے لئے کیا جا رہا ہے وہ ہی نامہ عامال کے اندر لکھا جائے گا اب جو یہ کہتا ہے کہ زندگی میں جو کر لیا وہ کر لیا اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد جو بھی آپ کرتے رہی ہیں تو مرنے والے کو کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے اگر مرنے والے کو کچھ نہیں پہنچتا تو یہ آثار اہم سے کا مراد ہے کہ جو تمہارے آثار تمہارے پیچھے ہوتے ہیں ہم اس کو بھی لکھتے ہیں اس کا معنی دنیا سے جانے کے بعد بھی آمال نامہ کھلا رہتا ہے جب ہی تو آمال لکھے جاتے ہیں اگر آمال نامہ کھلا نہیں رہتا تو لکھا کہ جاتا ہے کہ تمہارے آثار کو ہم لکھتے ہیں اور اس کے بعد خرآن حکیم نے کہا اور یہ تمام آثار جتنے ہم تمہارے لکھتے ہیں ان آثار اور ہر شئے کو ہم نے امام مبین کے اندر جمع کیا ہے آسائنا آسائنا کے کیا معنی ہے کہ کسی چیز کو اگر گن گن کے لا کے جمع کر دیا جائے توجہ ہے یا نہیں یا نہیں بہت سی چیزوں کو اگر ایک گن کے جگہ پہ جمع کر دیا تو اسے کہتے آسائ کر اللہ کہ رہا ہے وَاسْكُلَّ شَيِّن آسائِ نَحُ فِي امام مبین وَاسْتَ 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 وَاسْتَ